میرے مسلم بھائیوں بہنوں اور دوستو اسلام علیکم آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ٹریول آف دا ہسٹری جیسے کی آپ سبھی جانتے ہو اسلام سب سے کامل اور سچا مذہب ہے اور اس سمیں پوری دنیا میں آج مسلمان ایک عرب اسری کروڑ موجود ہے اس کے علاوہ آئے دن ہزاروں لوگ اسلام دھرم قبول کر رہے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسلام قبول کرنے والے دنیا کے ان مسور یوٹیوبرز کے بارے میں بتاؤں گا جو پہلے مسلمان نہیں تھے دوستو مسٹر وٹوہ ایک فیمیس امریکن یوٹیوبر ہے جنہوں نے اپنا چینل ستمبر دو ہزار بارہ میں بنایا تھا یہ اپنے یوٹیوب چینل پر بلوگز ریاکسن اور انفورمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سمیں ان کے چینل پر 11 لاکھ کے قریب سبسکرائب ہیں ان کا اصلی نام وکٹر ہے اور یہ امریکہ کے نورت کیلورینا سے ہے یہ ایک نون مسلم فیملی سے بلوگ کرتے تھے لیکن ان کے کئی دوست ایسے تھے جو مسلمان تھے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے چینل پر کئی اسلامی ویڈیوز پر ریاکسن دیا تھا ان کے دوستوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی بھی دعوت دی تھی لیکن یہ اسلام دھرم کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے تھے پھر وکٹر نے دو سال تک اسلام کے بارے میں پڑھائی اور جانکاری حاصل کی اور آخر اللہ تعالی نے انہیں ہدایت بکسی پھر انہوں نے اگست 2020 میں خود مسجد میں زا کر اعلانیہ کلمہ پڑھا اور اسلام دھرم میں داخل ہو گئے اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد وکٹر بہت زیادہ خوش تھے انہیں اپنی اصل منزل مل چکی تھی انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے اپنی پوری فیملی کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں یہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ مسلمان بن چکے ہیں داؤت کم دوستو داؤت کم ساؤتھ کوریا کے سب سے بڑے یوٹیوبر میں سے ایک یوٹیوبر ہے اور ان کا اصل نام جے کم تھا یہ ایک پوپ میجیسین تھے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل 2013 میں بنایا تھا اور یہ میوزک ویڈیوز بناتے تھے اس وقت ان کے چینل پر 40,30,000 سبسکرائبر ہیں کن کے مطابق وہ بچپن سے ہی ایک پوپ میجیسین بننا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ تے کر رکھا تھا ان کو اپنی یوٹیوب کریئر میں ایک پرموشن ملی تھی جس میں یہ انڈونیسیا گئے تھے انڈونیسیا ایک مسلم کنٹری ہے اور یہاں یہ مسلم لوگوں سے ملے مسلم لوگوں کے اتنے اچھے ویوار کو دیکھ کر جیک کے مسلمانوں سے بہت متاثر ہوئے پھر یہ کوریا واپیت چلے گئے اور کوریا میں بھی بہت سے مسلمانوں سے ملاقات کی مسلمانوں سے ملنے کے بعد دعوت کو پتا چلا کی اسلام درم کتنا پیارا مذہب ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ اسلام مذہب کے قریب آنے لگے دعوت کے مطابق انہوں نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور رمضان کے مہینے میں پورے روزے بھی رکھے آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بکسی اور پھر پچیس ستمبر دو ہزار انیس میں انہوں نے سبوز سینٹر مذہب میں کلمہ پڑھ کر اسلام درم قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد میں انہوں نے میوزک چھوڑ دیا اور اب یہ ایک بلوگر ہے اور اپنی لائف کے بارے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جے پلفرے دوستو ویسے تو دنیا میں انگینہ ٹریول بلوگرز ہیں لیکن جے پلفرے ان خوص نصیب ٹریول بلوگر میں سے ہے جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی جے پلفرے ایک چوئیس سالہ یوٹیوبر ہے جن کا تعلق یوکے سے ہے اور ان کے چینل پر اس وقت چودہ لاکھ اور ساٹھ ہزار سبسکرائب ہے تین سال پہلے جے پلفرے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی بدننے والی ہے یہ صرف دنیا گھومنا چاہتے تھے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا سوتیلہ باپ اسلام کا دسمن تھا جے کے مطابق ان کو کسی بھی کام میں خوشی نہیں ملتی تھی انہوں نے پڑھائی کے بعد دنیا گھومنے کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے یہ استمبول ترکی گئے اور وہاں پر مسلمانوں کا لائف اسٹائل دیکھا چونکہ انہیں بہت زیادہ پسند آیا اس کے بعد یہ مصرے ایراک انڈیا اور پاکستان بھی گئے یہ جیسے جیسے مسلم دیسوں میں گھومتے گئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اسلام کے قریب آتے گئے پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور مسلم پریواروں سے ملنا سروع کیا جے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور جو سکون ان کو قرآن پڑھنے میں ملا وہ ان کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا آخر دو ہزار بیس کے رمجان میں ان کو حدایت نصیب ہوئی اور پھر کچھ سمیں بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام دھرم قبول کر لیا ینگس ورلڈ دوستو ینگس ورلڈ ایک ساؤتھ کورین یوٹیوبر ہے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل فروری 2019 میں بنایا تھا شروع شروع میں یہ ریاکسن ویڈیوز بناتے تھے ان کے زیادہ تر ریاکسن عرب کنٹریز کے ویڈیوز پر ہوتے تھے ان کے مطابق یہ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ عیسائی ہے اور ان کی فیملی اپنے مذہب کو لے کر بہت سیریس تھی ان کی والدار چرچ میں ہائی پوزیسن پر ہے اور ان کی سیسٹر چرچ میں پیانو بجاتی ہے یہ ہر ہفتے چرچ جاتے تھے لیکن پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے چرچ جانا چھوڑ دیا ان کو لگا دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ کوئی خدا انسان ہو ہی نہیں سکتا بڑے ہونے کے بعد یہ سعودی عربیہ گئے وہاں ان کے مسلم دوست بنے جنہوں نے ان کو اسلام درم کی دعوت دی لیکن ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے ان کو اسلام کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہو چکا تھا اور انہیں اس سے زیادہ سکون اور کبھی نہیں ملا تھا آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام قبول کر لیا اب یہ ایک مسلمان ہے اور یہ اس مذہب سے متمائن ہے لیکن ان کی فیملی کرسچن ہے دوستو آپ سبھی نے یوٹیوب پر بہت سے ریاکسن ویڈیوز ضرور دیکھے ہوں گے یہ لوگ انٹرنیٹ پر اپلاوڈ ہونے والی ویڈیوز پر اپنا ریاکسن دیتے ہیں لس ٹی وی ایک ریاکسن چینل ہے جو کی لوہاسی سبو کا ہے ان کا یوٹیوب پر ایک اور بھی چینل ہے اور یہ ایمیزنگ کانٹینٹ بناتے ہیں لوہاسی کا تعلق ساؤتھ کوریا سے ہے یہ پچھلے چھ سالوں سے یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں پہلے یہ الگ الگ میوزک ویڈیوز اور سونگز پر ریاکسن دیتے تھے پھر انہوں نے الگ سے اسلامی ویڈیوز پر ریاکسن دینے کے لیے ایک اور یوٹیوب چینل بنایا یہ مفتی اسماعیل مینگ اور بہت سے بڑے بڑے اسلامی اسکولرز کی ویڈیوز پر ریاکسن کرتے تھے اسلامی ویڈیوز دیکھنے سے دین کا نولیس تو ملتا ہی ہے اور ان دین کی ویڈیوز پر ریاکسن دینے سے آہستہ آہستہ لوحاسی کا دل نور سے بھر گیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا آخر ایک ستمبر دو ہزار بیس کو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے لوحاسی سبو کے مطابق ان کو اسلام میں سکون لوزک اور خسی سب کچھ حاصل ہوئی اور ان کے دل نے گوائی دے دی کی اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اس وقت لوحاسی سعود کوریا میں رہتے ہیں اور ایک مسلمان ہے روبرٹ کارٹر دوستو روبرٹ کارٹر ایک جنرلیش اور ریسرچر ہے ان کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے جس میں یہ اسلام کے دسمنوں کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں روبرٹ کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور ان کے مطابق ان کی فیملی چرچ آف انگلینڈ پر بھی سواس کرتی تھی روبرٹ کا کہنا ہے کہ جب یہ بڑے ہوئے تب ان کو ایسا لگتا تھا جسے ان کی لائف میں کچھ کمی ہے یہ بچپن سے ہی مذہب کے معاملے میں بہت سیریس تھے لیکن چرچ میں ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملا تھا جب یہ سکول میں پڑھتے تھے تب وہاں روبرٹ مسلم بچوں سے ملے ان کی لائف دیکھ انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے روبرٹ کے مطابق وہ مسلم اسٹوڈینٹ روز نماز پڑھتے اور ان کی اپنے دین کے ساتھ محبت دیکھ کر انہیں بہت الگ لگتا تھا کیونکہ ایسا اور کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتا پھر روبرٹ نے اپنے مسلم دوستوں سے اسلام کے بارے میں سوال کرنا سرو کر دیا اور یہ خود بھی اسلام کے بارے میں پڑھنے لگے جب یہ قرآن کو سنتے تب ان کو ایک الگ ہی احساس ہوتا تھا اور اس احساس میں ان کی پوری زندگی بدل دی روبرٹ نے صرف سترہ سال کی عمر میں ہی اسلام درم قبول کر لیا تھا اور یہ دین اسلام سے ایسے مطمئن ہوئے کی پسلے چودہ سالوں سے یہ نہ خود اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی اسلام کی خوبصورتی اور حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ان کا مسلم نام محمد علی ہے اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرب محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو سمیں پر ملتی رہے دوستو ملتے ہیں اگلی بار نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا رکھئے خیال خدا حافظ